بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام محمد اذر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نئی رہیں آپ سب لوگوں سے التماث ہے کہ ہمارا چینل سبکرائب کر لیں آپ کا سبکرائب کرنا ہمارے لئے حضرت افضائی کا باعث ہوگا کاشکار بھائیو آج ہم آپ سے بات کریں گے گندم کی کاش کے سلسلے میں کیونکہ گندم کی کاش اس دفعہ زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ مکعی کی قیمت جو کہ کم ہو چکی ہے جو مکعی ہم نے پچھلے سال انہی دنوں پچیس سو سے تین ہزار میں بیچی تھی وہ اس دفعہ سولہ سو سے دو ہزار کے درمیان بک رہی ہے اور اس کی وجہ سے رائعہ کا بھی ریٹ کم ہو گیا ہے اور رائعہ کی بھی کاش کم ہے اس لئے دمیدار کا زیادہ فوکس اس دفعہ گندم کی طرف ہے تو گندم کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ گندم کی قیمت تو ہماری گورنمنٹ چھہلیسوں کے آس پاس مقرر کرنے جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری گورنمنٹ نے بیرون مرک بھی گندم کے ٹینڈر جاری کر دیے ہیں ہماری کیونکہ گندم جب تیار ہو کے آئے گی اس سے پہلے ہی کیونکہ پنجاب کی گندم اپریل میں آ جاتی ہے اور سندھ کی تھوڑا سا اس سے بھی جلدی آ جاتی ہے لیکن ہماری گندم مارکٹ میں آنے سے پہلے ہی جو گورنمنٹ نے گندم باہر سے مگوائی ہے وہ پہلے پہنچائے گی اس لیے گندم کا ریٹ بڑھنے کا کوئی زیادہ چانس نہیں نظر آ رہا ہے اور اس لیے کاشکاروں سے گزارش ہے کہ آپ گندم پر زیادہ فوکس نہ کریں اس کے ساتھ رایا ہو سکتا ہے رایا کا ریٹ کیونکہ رایا کی کاش کم ہو چکی ہے رایا کا ریٹ زیادہ ہو جائے اس کی طرف بھی دیان دے لیں اور بھاریا مکہی بھی کاش کریں کیونکہ جب ہم کاشکار ایک ہی فضل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس کا ریٹ ہم خود ہی کم کر دیتے ہیں کیونکہ جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق اگر وہ فضل ہوگی تو وہ آپ کو فائدہ دے گی ادھر وائز آپ کو وہ فضل فائدہ نہیں دے سکے گی اس لیے میں نے یہ ایک چیز دیکھی تھی کیونکہ گندم کے کاش بھی زیادہ ہو رہی ہے اور باہر سے بھی گورنمنٹ گندم مگوار رہی ہے تو میں نے کہا اپنے کسان بھائیوں کو اس کے بارے میں انفارم کر دیں